سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سرحد پر چینی اور بھارتی افواج کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے کئی دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ دونوں ہمسایہ ممالک کی افواج کے مابین ہلاکت خیز جھڑپوں کا واقعہ پیش آیا ہے بھارت کے مطابق اس کے بیس فوجی ہلاک ہوئے ہیں اس لڑائی میں گولیاں نہیں چلیں بلکہ ہاتھا پائی اور پتھراؤں کیا گیا اس لڑائی میں ہلاک ہونے والوں میں بھارتی فوج کے کرنل سنتوش بابو بھی شامل تھے ان کے خاندان کو اس خبر پر اب بھی یقین نہیں آ رہا ہم صدمے میں ہیں اپنے بیٹے کی مرنے کی خبر سن کر کل سے ہم شدید صدمے میں ہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا کیونکہ مشکل جگہوں پر تائیناتی اس کے لیے نئی تو نہیں تھی اس واقعے کے بعد بھارت میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور چین مخالف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں مظاہرین چین سے بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں بھارتی وزیراعظم نے اس واقعے کے تناظر میں قوم سے خطاب بھی کیا بھارت شانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اکسانے پر ہر حال میں یہ چھوٹیت ہر حال میں یہ توچت جواب دینے میں سکشم ہے اور ہمارے دیوانگت شہید ویر جوانوں کے بھی سہم ہے دیش کو اس بات کا گرب ہوگا کہ وہ مارتے مارتے مرے ہیں لیکن جب بات آتی ہے سخاوت کی تب میری مراد الحاج سید حمید الدین صاحب چیئرمن آر آر گروپ سے ہے ان کے لیے چند اشار الطاف کی طرف سے ایک عالی مثال دیکھئے مسیبت زدہ لاچار بیواؤں پر اپنی دولت کو ان پر نسار دیکھئے حیران ہے حکومتیں اور یہ زمانے والے صرف تنہا انسان کی سخاوت دیکھئے